اللہ رہم سلوک اللہ محمد وعالم محمد السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین فاتر السماوات والعرون ثم السلاة على رسوله الكریم جد الحسن والحسین مولانا ومولو ثقلین بالقاسم محمد علاوہما صلح علا محمد وعالم محمد وحل بیتہیتیبین التاہرین المعسومین الغر المیامین المحجلین والعانت علا دائی مجمعین وغاسب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا هذا لا قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی في کتابه الحکیم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وطواسو بالحق وطواسو بالصبر اللہ ما صلح علا محمد وعال محمد اسے کم تقلواح تقلواح نظم امرکم اپنے آپ کو اور حضر ملس کو تقوی اور پرحزگاری کی وسیعت کے ساتھ یہ ایام جو ہم نبی گزارے سترہ رب الاول کہ یہ ہمارے آپ کے نبی اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعال محمد ولادت و سعادت کے ایام تھے لازمی کہ ہم جتنی معرفت محمد آل محمد کی حاصل کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی یہی ایمان کے جلاق کا سبب قرار پائی لازمی اللہ نے جب کائنات کو اتنی نعمتیں دی ہیں تو جس کو اس پوری کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہوگا اسے کتنی نعمتیں دی ہوگی کیونکہ وہ سرچشمہ رحمت ہے سرچشمہ نعمت ہے محمد مصطفیٰ کے وجہ سے ان کے اولاد کے وجہ سے کائنات میں سب نقل و حرکت جاری اگر وہ نہ ہو تو پھر کائنات رکھ جائے وجود میں ہی اپنے باقی نہ رہے لازمی کہ نقطہ نگاہ سے ذات محمد مصطفیٰ کو پہچاننے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ہم زیادہ زیادہ ان کی معرفت حاصل کریں آج کے لیے جو خاص عنوان میں منتخب کیا ہے وہ یہ کہ ہر ایک امام کے القاب ہیں نام ہیں اور میں آپ خدمات بہت سال پہلے جب خدوا دیا تھا تو تقریبا پانچ سو ستر سے زیادہ نام جو ہے وہ امام زمانہ کے جو نام لقب اور نیت وغیرہ جو ہے وہ القاب اور ناموں کی لسٹ ایک کتاب میں ایک عالم نے تیار کی جس میں تقریبا سوہ پانچ سو سے زیادہ نام لقب اور قرنیتیں جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ سلم کی جمع کی ہر نام کے پیچھے ایک فضیلت ہے کیونکہ یہ نام یا تو قرآن سے یا وہ نام زیارتوں میں آئیں یا حدیثوں میں آئیں تو یہ سارے نام بڑے اہم ہیں اور جب ہم انسان ناموں سے واقف ہوتا ہے کیونکہ اکثر آپ نے جو نام دیکھیں وہ اللہ کے نینیانوے نام دیکھیں یا رسول خدا کے نینیانوے نام دیکھیں تو وہ نام تو ہی صرف علیف سے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ خدمت دیں وہ نام صرف عربی میں بلکہ اس کا ترجمہ بھی بتاؤں عربی میں نام جاننے سے اتنا زیادہ جو ہم کہیں پڑھیں تو اس کے پیچھے ہمیں عظمت محمد مصطفی نظر آئے اللہ محمد محمد تو سب سے پہلا کیونکہ علیف سورة تحقی آیت نمبر 132 کے اندر اشارت فرمایا ہے کہ اس میں اشارت ہو رہا ہے کہ محمد مصطفی اپنے اہل کو عمر کیجئے کس کا نماز کا اور صبر کا تو یہ عمر سے ہے عمر کرنے والا یعنی کسی کو نیکیوں کی دعوت دینے والا تو لازمی کہ اللہ نے بھیجائی محمد مصطفی صلی اللہ وآلہ بشیر و نظیر بنا کر بھیجائے ان کا نام ہی ہے کہ لوگوں کو اچھے چیزوں کی در بلاتے ہیں بوری چیزوں سے روکتے ہیں تو اس میں کوئی مرحلائی نہیں اسی لیے عمر بالمعروف یہ دوسرا نام ہے یعنی انسان ان دو ناموں کو اگر اپنے ذہن رکھے گا تو اس کا مفہوم ہے کہ انسان ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول کا سچا ماننے والا ہو اور لوگوں کو نیکیوں کی طرف نہ بلائیں یہ ایک پیغام ہے کہ ہم رسول کے سچے ماننے والے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اہل وعیال کو اپنے دوستوں کو اپنے اہباب کو کار خیر کی دعوت دیں کیونکہ یہی رسول اکرم کا مشغلہ تھا یہی رسول اکرم نے اپنی زندگی میں کیا ہے اور اس لیے یہ خود ایک نام ہے جو ہمیں بتاتا ہے اس کے بعد جو دوسرا نام ہے یہ اب زخش شرف ہے یہ اب زخش شرف جو نام علیف سے منارس کیا تھا اس کا کیا منفہ مو ہے کہتے ہیں کہ یہ اب زخش شرف سے مراد یہ ہے کہ یہ خود زیارت میں نام آیا ہے جو معصوم انہیں زیارتیں پڑی ہیں اس میں نام آیا ہے رسول اکرم کا اور اس کو کہاں پر ہے تو کہتے ہیں اکرم العالمین خسب وعبز ہیں جو تمام عالمین میں سب زیادہ مقرم ہیں اور جن کو خدا مندعالم نے سب سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے اللہ کی ذات کے بعد کسی کا بھی مرتبہ رسول سے زیادہ افضل نہیں ہے سب سے بڑا مرتبہ سے عفظ شرف شرف یعنی شراف سے عفظ شرف یعنی عتم یعنی سب سے زیادہ پیک پر جس کو خدا مندعالم نے فضیلت عطا کی وہ ذات محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد اس کا چوتھا نام ابتہی یا ناتو میں بھی سنتے ہیں ابتہی اسے کیا مراد ہے ابتہی یہ نام اسے مراد وہ مکان جہاں پر سیلاب جاری ہوتا ہے یہ کنایا ہے کہاں سے یہ اس شہر کا نام ہے جہاں سیلاب آتا وہ شہر کا نام مکہ کیونکہ رسول محمد مصطفی کا ابتہی کہتے ہیں مکی ہونے مکی ہی کا ایک دوسرا جو ہے وہ مترادف لفظ ابتہی ہے مکہ کے سردار ابتہی اسی سے بنائے تو یہ ابتہی جو لفظ یہ بھی خود کیونکہ آپ کے ولادت ہی مکہ میں ہوئی ہے اس لئے آپ کو ابتہی کہتے ہیں لیکن یہ مکہ جہاں پر سیلاب آتا یہاں پر روانی سے پانی بہتا ہے اس سے مراد یہ کہ اللہ نے فضل و کرم کو وہ مقام مکہ ہے جس کو بتہ کہتے ہیں اس ابتہی لقب محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو یہ سے یاد رکھیں کہ جہاں سیلاب سے مراد بتہ سکھا جو عربی ترجمہ ہے وہ سیلاب سے لیکن سیلاب سے مراد پانی کا نہیں بلکہ نور کا ہدایت کا فضیلتوں کا کرم کا عطاؤں کا سیلاب جہاں تھا اس شہر کے کے فرزند ہیں دو قربانی اس مراد کیا ہے ایک قربانی جناب اسماعیل کی ہے دوسری جناب عبداللہ ان کے والد کی داستان آپ کے ذہن ہوگی بچوں کو بات میں بتا دیئے گا کہ خود جو اللہ نے قربانی طلب کی تھی جناب ابراہیم سے تو اسماعیل کو زبا کیا فہد این خدا میں قربان کر دوں گا تو کئی مرتبہ کس کا نام نکلا جناب عبداللہ کا نکلا پھر بتائے گا سو اونٹ قربان کر دی جائیں گے تو خدا نے جن دو لوگوں کی قربانی لی اور جن کو بچا لیا تاکہ نسل میں محمد مصطفی جیسی ذات آجائے اس لئے کہا ابن الزبیہین جو دو قربانیوں کے فرزن ہیں ابن الاباتق یہ چھتا نام ہے جو آتق نام کے رسول کے ازداد میں بہت سے لوگ گزریں اس لئے ان سے منصوب کر ابن الاباتق یعنی جو الاباتق کے فرزن ہیں تو آتق مراد ان کے ازداد سے اس لئے ابن الاباتق بھی کہا آپ کے ازداد میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کا نام فاطمہ ہے اسی وجہ سے ابن الفواتم کہا گیا ہے ابن البتہ میں نے ابتہی سے کہا وہی ابن البتہ یعنی جو مکہ کے فرزند ہے ابو ابراہیم آپ کا لقب ہے ابو ابراہیم سے کیا مراد ہے کیونکہ آپ کو اللہ نے فرزند یہ ابراہیم اس لئے آپ کا نام ابو ابراہیم ہے اب اب ارامل یہ ایک لقب ہے آپ کا اب ارامل یہ ارامل سے کیا مراد ہے تو کہتے ہیں یہ توریت میں آپ کا انام آیا ہے جس سے مطلب کیا ہے جو مسکینوں یتیموں اور غریبوں کی پناہگا ہے یہ جو مسکینوں یتیموں اور غریبوں کی پناہگا ہیں لازمی اگر آپ رسول اکرم کی زندگی کو دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس آسپیکٹ کو لکھتے ہیں لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہوت کوئی انسان غربت میں زندگی گزارے تب ہی وہ غریبوں کی پروش اچھی طرح کر سکتا ہے لیکن لوگوں نے اس پہلو کو لکھا ہے کہ اللہ نے یتیمی اور پریشانی کو زندگی ساتھ ماب کی ابتدائی زمانے میں رکھا تاکہ وہ غریب و یتیم وں کا خیال رکھیں لیکن اللہ نے انہیں دل ہی اتنا نرم دیا تھا کہ کسی کو پریشانی میں دیکھ کر وہ پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے فوراں ہی ان کی مدد کے لئے آمادہ ہو جاتے تھے اس لئے آپ کو اب حرامل کہا گیا کیونکہ یہ خود ایک لقب ہے جو روایت کے اندر آیا بلکہ میں نے برسکیا کہ یہ توریت کے اندر آنے والا نام ہے ان کے سرپرست ان کے باپ ہیں ابو سمراد باپ یعنی اس کے بات ابو امہ ہے یعنی اپنے امت کے باپ کہ ابو رحانت دو خوشبودار پھولوں کے والد ان سے مراد امام حسن اور حسین ہیں کیونکہ اللہ سل محمد و آل محمد اس کا سبب کیا ہے کیونکہ اللہ نے امام حسن حسین کو آئے مباحلہ میں فرزندان رسول بنا کر نصرانی ان کے مقابل میں بہجا تھا کہ کر انہیں فرزند رسول خرار دیا اس لئے انہیں ابو رحانت کہتے ہیں اسی طرح دوسرا ابو سبت یعنی دو سبت دو نوازوں کے والد اس کے ابو طاہر ابو طیب ابو قاسم یہ سارے کے سارے جو نام ہیں ان کے بچوں کی وجہ سن انہیں عطا کیے گئے جو خود اس کے بعد ابو مساکین جو مسکینوں کے والد ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یہ ہے کہ آدم کے اولاد میں سب سے زیادہ متقی فرد کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ اللہ مصطفیٰ محمد محمد اثبت الاصل کہ جس کی جو زاد اس شجر طیبہ سے ملتی ہے جو سب سے پاک اور سب زیادہ نجیب شجر طیبہ ہے اس لئے ان کو جو نام دیا گیا ہے وہ اثبت الاصل اس کے بعد اجمل العالمین ایک لقب ہے جو عالمین میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اس لئے آپ کو اجمل العالمین کہتے ہیں ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں اس کی دلیل یہ یہ کہ جس سب زیادہ جس کی خوبصورتی مشہور ہوئے جنبی یوسف ہیں نا یوسف حضرت خواہ مقالمہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ تمہارا حسن دے تو پھر ان کا حسن دے کر کیا عالم ہوگا جو مجھ سے کئی ہزار گنہ زیادہ حسین بلہ وہ کون ہے بلہ آخری زمانے میں آنے محمد مصطفی تو وہی سوچتی رہی کہ اگر وہ اتنے حسین ہیں تو محبت علمائی پاک محبت اللہ نے اسی محبت کی وجہ سے جوانی کو پڑھتا دیا تو یہ اس کا مفہوم کیا کہ یوسف کی جوانی اور حسن کو اگر وہ اپنے ذہن ملا کر فیفت ہو سکتی ہے تو اس کو بتائے کہ میرا حسن کچھ بھی نہیں محمد مصطفی کے سامنے تو حسن یوسف اپنی جگہ حسن محمد مصطفی اپنی جگہ اس لیے اجمل العالمین کہ کائنات میں ان سے زیادہ جمین ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے پیچھ اجود المصط مستمرین کے جس کی کرم کی بارش جو ہے وہ ہر جگہ پر ہوتی ہے یہ سہترہ سے لفظ بنا سہترہ سے کہتے ہیں آہتہ کرنے سے یعنی کیا ہے جود و سخا محمد مصطفی کی ہر جگہ موجود ہے جہاں جائیں گے جود و سخا یعنی بخشش محمد مصطفی کی نظر آئی یہی وجہ ازان اگرامی کہ اللہ نے ان کی ذات کو رحمت العالمین بنایا ہے رحمت المسلمین نہیں بنایا تاکہ جہاں بھی جائیں گے وہاں پر آپ کرم محمد مصطفی کو ضرور پائیں گے اجود الناس جو انسانوں میں سب سے زیادہ سخی ہیں ان سے زیادہ سخی کوئی بھی نہیں ہے سخابت کے سب سے دلیل دوں ازان اگرامی کہ وہ مشہور واقعہ ہے رسول بیٹھے ہوئے تھے دشمن آیا یعنی اہد کے بعد ہی کا واقعہ بیٹھا سر کے اوپر تلوار رکھ دی جب تلوار رکھ دی تو پوچھا محمد وال جو اپنے قاتل کو تلوار اٹھا دے اس سے زیادہ دو سخا کمار کون ہوگا تو یہ خود جو ہے اجود ناس جو ہے یہ سب زیادہ سخی انسان کہ احب خلق اللہ اللہ کے مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب بندہ اس کے بعد کہتے ہیں احمد یہ جو نام ازان قرآن کا بھی ہے یہی نام تورید کا بھی ہے کیونکہ یہ دونوں نام مہا پر آئے ہیں کیونکہ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے یہ نام اس لیے رکھا تاکہ جتنی حمد و سنہ کائنات میں ہے وہ بے سبب محمد مصطفی صلی اللہ اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد یعنی جب آپ ہو بلکہ وہ کلکولیشن ہے جہاں پہ احمد و محمد دونوں نام میں یہی خوبصورتی ہے کہ جو سب سے زیادہ تعریف کیا جانے والا جس کی سب زیادہ تعریف کی جائے کیونکہ لمحہ ایسا ہے نہیں جہاں کوئی چاہنوار سلوات نہ نہ ہو یا کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں زان نہ رہی ہو جہ محمد مصطفی کا نام نہ لیا جا رہا ہو تو یہی جہاں 24 7 جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کے بعد احمد ناس انسانوں میں سب زیادہ حمد کرنے والا احید آپ کا ایک لقب ہے احید یہ بھی وحدانیت سے توحید سے بنائیں احید کہتے یہ یہ نام توریت میں آئی یہ بھی توریت کا نام احید نام محمد مصطفی کا یہ بھی توریت میں آیا تو توریت میں جو نام آئے اسے کیا مراد ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت سے لوگوں کو متعرف کرا کر اس وحدانیت کے ذریعے ان کے بدنوں کو آتش جہنم سے بچا لے اسے وحد نام کیوں ہے کہ جو وحدانیت کے ذریعے کیونکہ وہ شہ جو انسان کو آتش جہنم سے بچائے گی اللہ کی معرفت ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اور جس نے اس اقرار کو کروایا جس نے محمد مصطفی کا وسیلہ بنے اسی لئے ان کو وحد کہتے ہیں یہ ان کا ایک نام اس کے بعد جو ادن المرسلین یہ جو یعنی جو سب سے قریب اللہ کے بھیجے ہوئے فرستادہ ہیں اس کے بات اس بنیاء بنیاء بناء ایمان کہ جو ایمان کی اساس اور بنیاد ہیں اس کے اسخل عالمین جو دنیا میں سب زیادہ سخی ترین انسان ہیں اس ند دخر یہ جو خود ایک اس جو بہت زیادہ گران باہ گوہر ہیں سب زیادہ قیمتی نگینہ ہیں اس زیادہ قیمتی کوئی شئی نہیں ہے اس کا سب یہ زیان گرامی اگر کائناہ اٹھی ہے تو اس کا نگین اکرام محمد مصطفی ہے جس سے کائناہ چمک رہی یہ باقی ہے اس کہتے ہیں اس وح عالمین سب زیادہ شجا انسان کیسے شجائیں تو خود مولای کائنات کہتے ہیں کہ مولای کائنات کی ذل فقار کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ جیبریل جیسا کہ رہا ہے لا فتح اللہ لے اصیف اللہ ذل فقار لیکن جب مولای کائنات سے پوچھیں کہ آپ اتنے شجائیں آپ بھی شجا کا نام محمد مصطفی ہے اللہ صل محمد محمد اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس کا اپنے ذہن نہ رکھئے قبل کہ بچوں کو بتائی گا جتنی جنگیں ہوئی ہیں کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں پہلی صف میں محمد مصطفی موجود نہ رہے ہوں تلوار نہیں چلائی تلوار اس لئے چلائی لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ پیچھے سے کمان نہیں سب سے آگے صفحہ اول میں موجود رہتے تھے وہی وہ جا سکتا ہے جو سب زیادہ ندر و بہدر ہو اس لئے کہا اشرف العالمین مرکز ہیں انسانوں میں سب زیادہ سچ ہیں کہ اسیر الشجرہ برای نہیں کئی پہ کوئی خراب انسان نہیں آئی یہ کھوٹی خوبصورت چیزیں آپ اسی لئے آپ اسلام المتحرہ کی آج بھی گواہی زیارت وارثہ میں دیتے ہیں جواب مولا امام خسین کی خدمت میں سلام بھیجتے ہیں اتحر المتحرین یعنی تمام پاکیزہ لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ کہتے ہیں عالم الناس انسانوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور اس کا سبب ایزان آستہ کائنات میں جتنے بھی آئے فرستاد جتنے بھی رسول آئی انسان کا تو کمپریزن نہیں انسان تو اس یونیورسٹی میں پڑھا ہے جو آدمی یہاں پڑھا ہوا ہوتا اس کی کوئی کمپریزن وہاں کے پڑھوئے سے نہیں ہوتی جو امریکہ کے پڑھوئے کی کمپریزن انڈیا کے پڑھوئے سے نہیں ہوتی تو اس کا مطلب کیا آپ بتائیے کہ وہاں جو پڑھا ہوا آئے اللہ سے پڑھ کر آئے وہ دنیا میں پڑھ کر آئے ان میں بھی سب زیادہ پڑھ ایک دا علم رکھنے والا اس کا سبب یہ کہ جس کے شاگرد کو علیب نے ابھی طالب کہتے ہیں جو نحج البلاغہ کا جو خالق نحج البلاغہ ہیں جس مطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ آتین آقا القوصر فصل لرب ونخر انہ شان آقا هو الابتر اللہ صلق على محمد وعال محمد اللہ صلق على محمد وعال محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین فاطر السماوات والغرون پاک ومنزہ پردی کانویس کائنات حسی وخلق کرنے والا ہے پاک ومنزہ پردی ہماری شیست نزدیک معدل کے حال کو جانن والا ہے پاک ومنزہ پردی وردی محمد ذرہ برہ بننے کی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے پاک ومنزہ پردی جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فرام کیا نبی صلی اللہ صلی اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علی ابن طالب اللہ صلی اللہ علی محمد و آل محمد صلی اللہ علی فاطمت زہرہ صلی اللہ علی اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد صلی اللہ صلی اللہ علی حسن ابن علی اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد صلی اللہ صلی اللہ علی حسین ابن علی اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد صلی اللہ صلی اللہ علی حسین الصلاة والسلام على محمد بن علی صلاة والسلام على محمد بن محمد الصلاة والسلام على علی بن موسر ربا اللہم صلی علی محمد و آلی محمد الصلاة و سلام علی محمد بن علی اللہم صلی علی محمد و آلی محمد الصلاة و سلام علی محمد اللہم صلی علی محمد و آلی محمد الصلاة و سلام علی حسن بن علی اللہم صلی علی محمد و آلی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی سے ہی کہا ہے تو ان سے یہ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک انسان جو ہے ناگہ کوئی شخص بائیبانی بادیا نشین جو تھا وہ آیا اور آنے کے بعد طائف بنی آمیر کا جو ہے رہنے والا تھا اس طائف سے اس کا تعلق تھا اس نے اظہار سلام کے بعد رسول کے پاس بیٹھا اور بیٹھنے کوئے رسول آپ نے نماز ہم نے پڑھی روزہ ہم نے روزہ رکھا جہاد بھی کیا آپ نے اور جو جو دین کے لیے دعوتیں دیں ہم نے سب کو جو ہے پورا کر دیا پھر آپ نے کہا بھئی یہ مت کرو شراب مت پیو زنا مت کرو یہ مت کرو تحمد من راؤ غیمت مت کرو سب چیزوں سے روکا ہم رک بھی گئے یہ وامر اور نہی آپ کی ہم نے سب پہ عمر کر لیا لیکن اب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے کام اور کیا ہے آپ نے بھائی اور ابن ام علی ابن اپنی طالعی کی ولایت کو ہم پہ سادر کر دیا ہے اب یہ آپ نے کہاں سے کیا ہے کیا یہ اطاعت بھی ماننا ہمالیے ضروری ہے یا ان کی محبت و اطاعت بھی مولا متقیان کی ہمالیے ضروری ہے یہ بھی عبادت کا جو یہ سوال کر رہا ہے وہ کہ یہ بھی اسی طرح سے لازم ہے یا نہیں تو پھر مولا کے سلسلے میں مولا رسول اللہ بہت پیارا جواب دیا بولے یہ بھی تمام عبادتوں سے سے افضل عبادت ہے بلکہ دوسری عبادتیں اس کے بغیر قبول نہیں ہیں اس کی پانچ ریزن دیں گے پانچ علتیں جس کی وجہ سے علی کی ولایت تم پہ فرض کی گئی ہے اب یہ بیٹھا ہوا تھا تو جبرائیل نازل ہوئے اور آپ نے خدا مند علم کا سلام اس تک پہنچایا اور سلام پہنچانے کے بعد کہا کہ خدا مند علم علی بن تعالیٰ کی اشارت کی ان کو دوست رکھتا ہے اور ان کے دوست کو دوست رکھتا ہے ان کے دشمن کو دشمن رکھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو اگر اللہ کا دوست بننا ہے تو بغیر علی کو دوست بنائے اللہ کا دوست نہیں بن سکتا یہ پہلا ریزن بتایا یہ کہاں جنگ بدر کے بعد ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوم جنگ اہد کے بعد جب میں بیٹھا ہوا تھا جب جناب حمزہ کو میں دفن کر شکا تو جبرائیل میرے پاس آئے تو جبرائیل نے جانے کے بعد کہا فرمائے کہ نماز اور بیماروں کے عیادت روزہ اور مسافر اور حجینزت عوامت فقراء مستوان جو بھی چیزیں یعنی یہ واجبات ہیں ان کا کہیں نہ کہیں اللہ نے ایکسکیوز رکھا ہے وہ کیا ہے کہ نماز مسافر کے آنے کی اسے ضرورت نہیں ہے زکاة انسان کے واضح اگر نصاب نہیں ہے تو پہر نہیں کرے گا لیکن کہتے ہیں تمام واجبات ایسی ہیں جن واجبات سے اللہ نے اپنے جو ہے بندوں کو رخصت دیئے ایکسکیوز دیا ہے کہ اس کو نہ کریں لیکن یہ جو آپ پاس بیٹھے ہوئے ہیں علی بن بید دالب ان کی دوستی سے کوئی رخصت نہیں ہے ان کی دوستی سے کہیں پر بھی کوئی ایکسکیوز نہیں دیا گا ہے ان کی دوستی ہر حال میں ہر انسان مسافر پہ بھی ہے بیمار پہ بھی ہے غریب پہ بھی ہے فقیر پہ بھی ہے جس پہ حج نہیں ہے اس پہ بھی ہے جس پہ زکاة نہیں ہے اس پہ بھی علی کی محبت فرض ہے یہ دوسرا ریزن تیسرا ریزن کہتے ہیں کہ خدا مندعالم نے مجھ پر سلام بھیجا جیبریل کے ذریعے ملائکہ نازل ہوئے اور انہوں نے آنے کے بعد جو ہے پھر مولا علی ابنے وی طالب کی دوستی اور ان کی محبت کو کہا نہیں تم پہ نہیں بلکہ تمام عوثیہ کے سردار ہیں تمام نبیوں پہ تمام وسیعوں پہ اس کو فرض کیا ہے جب تمام انبیاء پہ تمام وسیعوں پہ فرض کیا ہے تو میرے ماننے والوں پہ فرض کیوں نہ ہو ان پہ بھی اسی طرح فرض ہے اس کا چوتھا ریزن بیعت دیا ہے کہ علی کی محبت جو ہے خدا مندعالم نے ہر مومن کے دل کے اندر رکھی ہے اگر وہ اپنے دل میں خلاوت محسوس کرتا علی کی محبت کی اس کا مطلب اللہ نے اسے مومن بنایا ہے اگر اس کے دل میں محبت نہیں ہے تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت کو لے لیا علی کی محبت کو نہیں لیا دولت ایمان اسے لے لی گئے چوتھا ریزن پانچوار ریزن کیا ہے کہ جبریل جو ہے نے خبر دیئے کہ قیامت میں میری منزل علی کی منزل ایک ہوگی ہم دونوں جو ہے وہ عرش الہی کے نزدیک ایک ساتھ جمع ہوں گے تو کہا اللہ نے جب ہر جگہ مجھے اور علی کو ساتھ رکھا ہے تو میری محبت کے ساتھ علی کی محبت بھی ایسے ہی لازم ہے جس طرح سے ہم دونوں کا ساتھ اللہ نے ہر جگہ پر ایک ساتھ رکھا ہے خلقت میں بھی ساتھ ہے دنیا میں بھی ساتھ ہے قیامت میں بھی ساتھ ہے